میں ہوں محمد عثمان اور آج ہم ذائقے سے برپور فش پکوڑا تیار کریں گے آپ بھی ریسپی کو فالو کریں اور منٹوں میں فش پکوڑا تیار کریں تو بینہ ٹائم ذائع کیے جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مددار کریسپی سے اور چڑھارے دار سے فش کے پکوڑے بنانے کے لئے یہاں پر میں نے ایک کلو رہو فش لی ہے تو فش کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے جب میں فش لے کے آیا تھا بزار سے تو میں نے اس کو پہلے اچھے سے دھولیا اس کے بعد میں نے دو کھانے کے چمجھ سرکا اس کے علاوہ ایک کھانے کا چمجھ بھر کے دیسی لیسن کا پیسٹ اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کے ادھر پانک ڈال لیا تو آدھا گہنٹا میں نے یہ تینوں جیلوں کے اندر فش کو ڈپ کر کے چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو ابھی اچھے سے واش کر کے پانے اس کا کر لیا ہے تو فش ہماری اچھے سے واش ہو چکی ہے تو فش کے پکوڑے بنانے کے لیے ابھی فش کو ہم کریں گے میرینیڈ تو اس کی جو میرینیشن ہے اس کے اندر کافی سارے مسالے آج میں استعمال کروں گا جس کے ساتھ جو فش ہے ہماری وہ بہت ہی کریسپی سی مددار سی تیار ہوگی اور اس کو ہم میرینیڈ کریں گے کم سے کم تین سے چار گھنٹے کے لیے تو سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دوں گا ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر سپائسی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اجوائن ون ٹی سپون ڈال دیں گے کوٹی گوئی لال میج اور ون ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لال میج کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ڈالیں گے ہلڈی پاورڈر اوپشنل ہے کہ میں صرف کلر کے لئے استعمال کر رہا ہوں آپ چاہیے تو ہلڈی کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ڈال دوں گا ون ٹی سپون کے قریب بھونا کھٹا زیرہ نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون کے قریب ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادھرک لہسن اور سب دمرچ کا پیسٹ ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ لیمن کا رسٹ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھرکے میں اس کے اندر ڈال دوں گا کون فلور دو سے تین کھانے کے چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گا بیسن بیسن کو میں نے اچھے سے چاند لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گا میدہ میتہ اور بیسن آپ جب بھی لیں تو اس کو اچھے سے چاند لیں اس کے بعد آپ استعمال کریں میتہ اور بیسن ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا املی کا پلپ تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ ہے اور سب سے این میں ہم بائنڈن کے لیے جو ہے وہ ایک قدر انڈا استعمال کریں گے ابھی ان ساری چیدوں کو میں ہاتھ سے اچھے سے مکس کروں گا اور فش کے اوپر اچھے سے ہم جتنی بھی چیدیں ہم کو لگا دیں گے تو ماشاءاللہ سے ہاتھ کے وجہ سے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے جتنے بھی سپائسز ہیں وہ فش کے اوپر اچھے سے لگ چکے ہیں تو ابھی اس کو اوپر سے ہم کور کر دیں گے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے نیچے والے خانے میں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اگر باہر بھی رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ابھی سردیاں ہیں موسم تھنڈا ہے تو اگر گرمیوں میں آپ یہ بندی ریس بھی بنا رہی ہو تو آپ نے اس کو فریج کے اندر لات میں رکھ دینا ہے تو ابھی ہم اس کو ریس دیں گے کم سے کم تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے ماشاءاللہ سے فیش کو مرمیٹ کیے ہوئے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو ابھی ہم فیش کے جو پکوڑے ہیں وہ فرائی کریں گے فیش پکوڑا فرائی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے کڑاہی کے اندر ایک لیٹر کوکنگ آئل لیا ہے آئل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو گھی کے اندر یاکے سرسو کے آئل کے اندر بھی فرائی کر سکتے ہیں تو ابھی میں بڑی احتیاط کے ساتھ جو فیش کے پکوڑے ہیں یاکے فیش کے جو پیسیز ہیں وہ آئل کے اندر ٹالوں گا بسم اللہ کے ٹاکمانے تحیم تو ابھی اس کے نیچے جو فلیم ہے میں نے زیادہ آئی نہیں کیا میڈیم فلیم پر ابھی میں نے جو فیش کے پکوڑے ہیں یاکے فیش کے جو پیسیز ہیں وہ فرائی کرنے کے لیے ڈال دکی ہے فلیم اس کا میڈیم ہی رہے گا تو میڈیم سے لو فلیم پر میں اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے فرائی کروں گا ایک سائیڈ کو پہلے اچھے سے فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے پھر اس کی جو سائیڈ ہیں وہ جین کر دیں گے دوسری سائیڈ کو بھی ایسے ہی کھٹ کریں گے ماشاءاللہ سے یہ فیش کے جو پکوڑے ہیں ان کو میں نے بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر ابھی ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ فیش کے جو پکوڑے ہیں وہ بہت اچھے سے ہو چکے ہیں فرائی بہت ہی پیارا سا گلر بھی آ چکا ہے تو ابھی بڑی احتیاط کے ساتھ میں ان کو پاہل سے باہر نکال لوں گا یہ دیکھیں تو اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ میں نے زیادہ ہائی نہیں کیا میڈیم سے لو فلیم پر میں نے ان کو بہت اچھے سے فرائی کر لیا آٹھ سے دس منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ سے بہت مددار اور گرمہ گرم چکھارے دار فش پکوڑے ہمارے ہو چکے ہیں تیار تو کہیں جائے گا مت ابھی ہم اس کو کرتے ہیں تو کہیں جائے گا مت چلتے ہیں اس کی فائنل کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مددار گرمہ گرم چکھارے دار فش پکوڑے کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار آپ بھی اس سٹیوں میں گیبل ریسپی ضرور رائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سب کو بہت ہی پسند آئے گی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ